بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکنومکس اور بگنیس سریز میں آج ہمارا بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ ہے جی ایکولیبریم پچھلے کئی ہفتوں سے جو ڈسکشن ہم نے شروع کی تھی ڈیمانڈ کی اور ٹائپس آف ڈیمانڈ اور الاسٹسٹی اور سپلائی وہ ساری یہاں پہ آکے کنکلوڈ ہو رہی ہے آج کا ٹاپک بڑا کنکلوڈنگ قسم کا ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے ایکولیبریم یہ ایمپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم ہمیشہ مارکٹ کو ایکولیبریم میں لانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ فورن اکسچنج مارکٹس ہیں چاہے وہ پرائس ہیں آئل مارکٹس ہیں کسی بھی چیز کی جو مارکٹ ہیں اگر وہ ایکولیبریم میں آتی ہیں یا ایس fی ڈسکولیبریم میں جاتی ہیں تو پھر کوئی نکی پرولم بنتا ہے تو ہم ایکنومکس میں بار بار مختلف سبجیکٹس میں مختلف کانسپٹس میں ہم یہی جا کے دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کو ایکولیبریم میں کیسے لائے جا رہا ہے سنس اٹھ سی ویری بیگننگ کورس کورس فور در بیگنر ہم آسان سی کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ آسان سی لفظوں میں اس کو ہم سمجھا دیں اب یاد ہے آپ کو ایکولیبریم کیا ہوتا ہے سمپلی آسان لفظوں میں ایکولیبریم وہ مارکٹ سیچویشن ہوتی ہے جب کونٹیٹی ڈیمانڈ اور کونٹیٹی سپلائیڈ دونوں آپس میں برابر ہو جائے اس کا کیا مطلب وہ ہے اس کا مطلب ہے کسی بھی مارکٹ میں لیٹس سپوز جو ہے وہ چکن کی ڈیمانڈ سو کلو ہے اور سو کلو ہی سپلائی کیا گیا پر اڈے کے حساب سے تو وہ ہو جائے گی اس کو کہیں گے ہم مارکٹ اس ایکولیبریم ایکولیبریم is a مارکٹ سیچویشن when کونٹیٹی ڈیمانڈ is exactly equal to quantity supplied چاہے وہ آئل ہیں چاہے وہ سبزی ہیں چاہے وہ fruits ہیں وہ currency market ہے کچھ بھی ہے اگر جتنی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور اتنی ہی اس کی سپلائی بھی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکولیبریم سیچویشن یہ دیکھیں جی ایک table ہے اس کو ہم سمجھنے ہی کچھ کرتے ہیں یہ price تھی پانچ تو ڈیمانڈ تھی مارکٹ میں صرف دس unit کیونکہ price let's suppose بڑی high ہے اور supply تھی 50 تو ایسے سیچویشن میں سرپلس ہو جائے گا کیا ہوا کوئی نہیں خریدنے والا نہیں تھا تو کمپنی نے قیمت مزید کام کی 20 ہو گیا جب قیمت کام ہوئی تھوڑی سی ڈیمانڈ اور زیادہ ہو گئی انہوں نے جب قیمت کام کی تو تھوڑی سپلائی بھی کام کر دی ہم نے پڑا تھا جب قیمت کام ہوتی ہے تو سپلائی بھی کام ہوتی ہے لیکن ابھی بھی gap ہے تو کیا ہوا کمپنی نے مزید قیمت کام کی 3 پہ تو جب قیمت کام ہوگی تو ڈیمانڈ تھوڑی زیادہ ہو گئی اب 30 ڈیمانڈ ہے اور 30 سپلائی تو یہ وہ سیچویشن ہے جہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں برابر ہیں باقی کسی بھی سیچویشن میں ڈیمانڈ اور سپلائی برابر نہیں ہے یا ڈیمانڈ زیادہ ہے یا سپلائی تو یاد رکھئے جب کبھی یہ ڈس ایکولیبریم ہوگا تو اس کی وجہ سے پرائیس ایڈجسٹ کر کے اس کو ایکولیبریم میں لے آئے گی اگر ڈیمانڈ بہت ہے اور سپلائی کام ہے تو کیا ہوگا چیزیں مہنگی ملیں گے تو مہنگی ہونے کی وجہ سے اگین کچھ لوگ خریدنا چھوڑ دیں گے تو پرائیسز واپس نیچے آ جائیں گے اس کو جب ہم پلوٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ گرافیکلی مل جاتے ہیں دیکھیں یہ ڈیمانڈ کرو ہے یہ سپلائی کرو ہے جہاں پہ دونوں کرز انٹرسیکٹ کر جائیں وہ ایکولیبریم پوائنٹ ہے یہ ڈیمانڈ سپلائی کرز آپ پہلے ڈرو کر چکے ہیں ہم نے کافی ڈسکیشن کی ہے اس پہ ہم مزید بات نہیں کریں گے دیکھیں 3 is the price and 30 is the quantity demanded and supply دیکھیں ڈیمانڈ بھی 30 ہے اور سپلائی بھی 30 ہے یہ پنک والی سپلائی کرو ہے بلو والی ڈیمانڈ کرو ہے تو یہاں پہ آکے ایکولیبریم میں آ جاتی ہے اچھا جب ایکولیبریم نہیں ہوتا تو کیا ہوگا یا shortage ہوگا یا surplus ہوگا اب shortage کیا ہوتا ہے shortage as the name clarifies کہ جب ڈیمانڈ بہت ہو اور سپلائی اس کی کام ہو یعنی کسی بھی چیز کی یونٹ کی ڈیمانڈ سو یونٹ ہے لیکن supply صرف ہم اسی یونٹ کر رہے ہیں کسی بھی ہو جاسے capacity نہیں ہے یا availability نہیں ہے human resource نہیں ہے resources نہیں ہے تو بھرل supply اگر کام ہے تو اسی situation کو کہتے ہیں shortage and whenever there is shortage it will lead to increase the price ظاہری بات ہے پھر جو available مال ہوگا اس کو seller جو ہے وہ اپنے مو مانگے دموں بیچے گا یعنی high price پہ بیچے گا اسی کیا opposite ہوتا ہے surplus surplus کہتے ہیں جب supply زیادہ ہو جائے اور demand کام ہو یعنی extra چیزیں پڑی ہیں تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا اکثر آپ نے دکانوں پہ دیکھا ہوگا 30% off 20% off 50% off وہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں off کا کیا مدلہ ہے کہ prices انہوں نے reduce کر دی ہیں so surplus surplus always leads to decrease the price اب ایکسٹرا مال پڑھا ہوگا وہ بک ہی نہیں رہا تو ultimately companies کو price گرانی بڑھتی ہے seller کو price گرانی بڑھتی ہے so surplus میں price کم ہو جاتی ہے اور shortage میں price بڑھ جاتی ہے اس کو آپ گرافیکلی بھی ایسے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جب price دو ہوگی تو دو price پہ supply کتنی ہے 20 ہے اور demand دیکھیں blue card ہاں پہ intersect کری ہے یہاں پر چالیس یعنی چالیس demand ہے اور 20 supply ہے تو یہ سارا gap shortage ہوگی یعنی 20 unit shortage ہے ٹھیک ہوگی اور surplus اس کے opposite ہو جائے گا چار قیمت تھی دیکھیں price 4 ہے اور demand کتنی ہے 20 unit اور supply کتنی ہے 40 unit سو یہ جو gap ہے یہ سارا surplus کہلائے گا اب 20 unit surplus ہے اس صورت میں کیا ہوگا price واپس کم ہو کے چار سے ٹین بھی آئے گی تاکہ equilibrium restore ہو جائے so equilibrium is a situation where quantity demand is equal to quantity supplied shortage is a situation when quantity supplied is less than quantity demand and surplus is a situation when quantity supplied is greater than quantity demand so this is all about equilibrium thank you very much hope you like these flowers this is for you this is for you alafis is is to are